تو وارٹر مارک ایسی لکائی ہوتی ہے یا کوئی لوگو ہوتا ہے جو ہر پیچ پہ آتا ہے بیک گراؤنڈ کی لکائی کی پیچھے ہلکا سا لکائی آتی ہے تاکہ کوئی آپ کے ڈاکومنٹس کے کوپی نہ کر سکے یا آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ فاکس کریں کسی اپنے سینٹر کے نام پہ اپنے ہسپیٹل کے نام پہ کسی بھی چیز کے اوپر تاکہ بار بار لوگو اس کو دیکھیں اسلام والے کے انڈیئر ویورز میں ہوں یرفان افریدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ وارٹر مارک کے بارے میں ہے اسے پہلے کہ ہم کلاس کی طرف جائیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تاکہ ہمیں فائدہ ہو تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم وارٹر مارک انسٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے اندر اور کس طریقے سے ہم اسے فائدہ لے سکتے ہیں پہلے تو ہمارے پاس کچھ لکائی ہونی چاہیے ہم فار ایکزمپل اپنی لئے کوئی فرضی لکائی لے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سو پیر اگر آپ چاہیے ایسی کوئی پریکٹس کیلئے مجھے لکائی چاہیے تو اگر آپ کو ایم ایس ورڈ میں پریکٹس کیلئے کچھ لکائی چاہیے تو آپ ایکول ٹو ٹائپ کریں اور بریکٹ کے اندر آپ کو جتنے پیر اگر آپ چاہیے ایک دو تین چار پانچ مجھے زیادہ چاہیے میں نے ہنڈر ٹائپ کیا اور جسٹ انٹر کیا انڈر کرنے کے بعد میرے پاس یہاں دیکھیں ٹویل آف ٹویل فلکہ بارہ پیجز ہیں اور میں اس وقت بارویں پیج پہ موجود ہوں میں ٹاپ پیج پہ جاتا ہوں یہاں سے اس کو پر لے کے چلے جاتے ہیں اور بلکل ٹاپ پہ آتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بارہ پیجز ہیں سب کے سب کے اوپر وارٹر مارک آجائے بیگراؤنڈ پہ کوئی لکائی آجائے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم وارٹر مارک پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ اس کو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنی مرضی کا بنانا ہے تو آپ کسٹم وارٹر مارک پہ کلک کیجئے گا اب یہاں پر لکا ہوئے نو وارٹر مارک تو میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر ٹیکس وارٹر مارک ٹیکس وارٹر مارک پہ میں نے کہا جو رائٹنگ سٹائل ہو انگلیش ہو وہ انگلیش ہو انگلیش ہو انگلیش ہو یو ایس ہو اور ٹیکسٹ کیا ہو اے اے ایس ای پی لکھاو ہے تو میں کہہ دیتا ہوں فار ایجیم پل میں نے ٹائب کیا دکھے ایم ریج سینٹر یہ میں نے ٹائب کیا لکائی کا سٹائل کیلیبری ہو اور لکائی کا سائز اوٹو ہو آپ چوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ یہاں سی لکائی کا ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہیں کون سے ڈیزائن میں آپ کو لکائی چاہیے میں کلر یہاں سے اس کا گرین کر لیتا ہوں اور یہاں پر لکا ہے سیمی ٹرانسپیرنٹ اس کو میں اپلائی کر دیتا ہوں اپلائی ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر کلر نظر اگر ہم سیمی ٹرانسپیرنٹ سے چیک اٹاکی اپلائی کرتے ہیں تو کلر بہت تیز ہوتا ہے لیکن اگر ہم سی بھی ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں تو کلر تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز اپلائی اور اوکے میں میں آپ کو فرق بتا دوں اپلائی کرنے سے کام ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہمارے سامنے باکس کھولا ہوتا ہے اس کو ہم ڈائلوگ باکس کہتے ہیں جس باکس کے ہم پر صرف ایک بٹن ہو کروس کا بٹن ہو یا ساتھ میں ہیلپ کا بٹن ہو یا نہ ہو صرف ایک کلوز بٹن ہو تو اس باکس کو ہم ڈائلوگ باکس کہتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اس طرح کی تین بٹن ہوں گے تو ہم اس کو ونڈو باکس کہتے ہیں یا ونڈو ہی سیمپل کہتے ہیں تو اگر آپ اپلائی پر اوکے کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے یہ باکس سامنے رہے گا لیکن اگر آپ اوکے پر کلک کرتے ہیں تو کام بھی ہو جائے گا اور یہ باکس بند ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ جو آپ کو مناسب لگے اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں زیادہ مناسب ہے اگر آپ یہاں سے لکائی کا سٹائل چینج کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں لکائی کا سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں اگر آپ سائز چینج کر لیتے ہیں تو آپ لکائی کا سائز بھی دیکھتے ہیں کہ چینج ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آٹو پی رکھتے ہیں آٹو کا سائز بہترین ہے آٹو کا مطلب ہے کہ خودکار ہے آٹومیٹکلی ہو رہا ہے جو انہوں نے خود سے اس کو آٹومیٹک رکھاوا ہے اپنا سائز ہے اس کو کلوز کر لیتا ہوں اچھا ایک اور بات کہ ایک وقت میں ہم صرف ایک ہی وارٹر مارک کو لاسکتے ہیں اگر دو وارٹر مارک لاتے ہیں تو اس کے پر سیکشن بنانے پڑتے ہیں لیکن اس ایک پیج پہ ہم ایک ہی وارٹر مارک لاسکتے ہیں پہلا پیج تھا یہ دوسرے پیج پہ تیسرے پیج پہ اب آپ نے چتنے پیجز بنائے ہیں ان سب کی اوپر آپ کو یہ وارٹر مارک نظر آئے گا اب اس وارٹر مارک کو میں نے ختم کرنا ہے تو بہت ایزی ہے ختم کرنا ہے جسٹ یہاں سے کلک کر دیجئے گا اور ان ریموو پہ کلک کریں یہ ریموو ہو جائے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک وارٹر مارک لیا ہوں ٹیکس کا تو آپ کو سمجھ میں آگیا کہ کیسے لاتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ لے آئیں وارٹر مارک تو کلر ہلکہ رکھ لیجئے گا تیز کلر مت رکھیے گا تیز کلر سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی لکائی پہ فرق پڑے گا لیکن اتنا بھی ہلکہ مت رکھیے گا کہ بلکل وہ نظر ہی نہ آئیں بس ایسا ہو کہ جس سے آپ کی لکائی بھی ڈسٹرپ نہ ہو اور وہ نظر بھی آئے دونوں چیزیں ہوں اس میں اتنا ہلکہ بھی نہ ہو کہ بلکل نظر نہ آئیں اور اتنا تیز بھی نہ رکھیں کہ وہ آپ کی پھر ڈاکومنٹس کو ڈسٹرپ کریں اور لکائی کو متاثر کریں اگر آپ کو وارٹر مارک نہیں چاہیے تو یہاں سے نو وارٹر مارک کر کے اپلائی کر دیجئے گا وارٹر مارک ختم ہو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پکچر لانی ہے مونو گرام لانی ہے کوئی تصویر لانی ہے تو آپ کیا کریں یہاں سے پکچر پہ کلک کریں سیلیکٹ پکچر پہ کلک کریں میرے پاس یہاں ڈکسٹوپ کیو پر ایک لاؤگو ہے میں اس لاؤگو کو یہاں پر لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ والی لوگو ہے اس کو میں نے انسٹ کیا جیسے انسٹ کروں گا اپلائی پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں بیکگراؤن پہ لوگو آگئی پوری بیکگراؤن پہ اور یہاں پر واشٹ آؤٹ لکھا ہے اگر میں ایسے چیک اٹھاتا ہوں تو یہ کلر تیز آجائے گا یہ بہت تیز کلر ہے اگر آپ اس کلر پہ اس کو پرنٹ کریں گے تو آپ کو لکائی میں دکت ہوگی پڑھنے میں آپ لکائی پڑھنے پائیں گے صحیح طرح تو واش آؤٹ پہ چیک لگانے سے یہ ہوگا کہ اس کی لکائی جو کلر ہے وہ بہت ہی نارمل بہت اچھا ہو جائے گا اور جب آپ پرنٹ نکالیں گے تو اس پہ بہت اچھا لگے گا آپ کی آنکھوں کو اور ریڈنگ میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر اس کی پوڈو کو اپیز منیں گی تو بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہ وارٹر مارک نظر آئے گا تو بہت سمپل سی کلاز سے اور اگر آپ کو یہ بھی ریموف کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہاں آجائیں یہاں سے اس کو چیک کر دیجئے گا اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو سیلیکٹ کر لیجئے گا سیلیکٹ سے دوسرا لیں اگر آپ کو سائز چینج کرنا ہے تو آپ اس کو سائز اس کا چینج کر سکتے ہیں 50% کر دیا میں نے اس کو سیلیکٹ پکچر کر دیجئے گا میں نے بھی پکچر کو ہٹا دیا تھا تو اس وجہ سے اس نے اس کو بھی ہٹا دیا گین کیا اس کو اپلائی کیا دیکھیں سائز چھوٹا ہوگی 100% 50% کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے اگر ہم اس کوٹو کر لیتے ہیں تو یہ اور جو اس کا اپنے ایک سائز ہے بلکل پورے پیچ کو گیر لیتا ہے نو وارٹر مارک کرنے سے وارٹر مارک ختم ہو جاتا ہے اور کام نہیں کرتا تو مجھے امید ہے کہ وارٹر مارک آپشن آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس کو کوئی زیادہ لیا ہوگا اور پریکٹس بھی کریں گے ساتھ میں پیچ کلر بھی دیکھ لیتے ہیں اگر آپ پیچ پر کوئی کلر لانا چاہتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی کلر آپ اپلائی کر دیجئے گا یہ پرنٹ میں نہیں آتا ہے میں فر ایکزمپل اس پر گرین کلر لگا لیتا ہوں ہلکا سا یہ اب میں دیکھتا ہوں کہ پرنٹ پر آتا ہے کی نہیں آتا تو کنٹرول کے ساتھ ایفٹو کا بٹن نباتے ہیں یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہے یہ پرنٹ میں آئے گا تو اس طرح آئے گا بلکل وائٹ ہے تو یہ پرنٹ میں نہیں آتا کنٹرول کے ساتھ ایفٹو سے پرنٹ پریویو دیکھتے ہیں نو کلر کلر ختم ہو جائے گا مور کلر اگر آپ کو مزید کلر چاہیے تو یہاں سے کوئی دوسرا کلر اٹھا لیجئے گا کلر کیاں پیلٹس دیئے ہوئے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فل ایفیکٹس ہوں آپ چاہتے ہیں کہ دو کلر آ جائیں پہلا کلر جو ہیں آپ گرین لگا دیں ہلکا سا دوسرا کلر یلو لگا دیا اس کو اکی کیا تو یہ دیکھیں دو کلر مکس آ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ہمارے پاس مکشر بن رہے دو کلر کا جس کو ہم گریڈینٹس کہتے ہیں مور ایفیکٹس میں اگر آپ جائیں اس کو مختلف قسم کی سٹائلوں میں آپ کر سکتے ہیں ان دو کلرز کو اگر آپ کہتے ہیں کہ پری سیٹ بنے بنائے کلر چاہیے مجھے یہاں تو یہاں بنے بنائے کلر بھی موجود ہیں جنہوں نے پہلے سے بنائے ہیں ان کو بھی آپ مختلف قسم کی سٹائلز میں کنورٹ کر کے اوکے کر دیجئے گا تو اگر آپ نے جس ریڈنگ ہی کیلئے رکھنا ہے پرنٹ میں تو اس کا سر نہیں ہوتا پرنٹ کرنا چاہیں تو پھر اس کو آپ آپ اپشن میں مزید جا کے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کوئی ٹیکچر لانا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ کلک کر لی جائے گا اس پہ اب یہاں پر اپلائی کا بٹن نہیں دیا تو ہمیں بار بار اوکے کرنا پڑ رہا ہے اور پھر سے دوبارہ سے ہمیں کھولنا پڑ رہا ہے تو اپلائی کا بٹن جو تھا وہ بہت کرامد آپشن تھا اس طرح پیٹرن ہے مختلف قسم کی پیٹرن ہے پیٹرن کا فارگراؤن کلر کونسا ہو اس کا بیگراؤن کلر کونسا ہو کوئی بھی سٹائل آپ اس میں سے لگا سکتے ہیں اور اس کو اوکے کریں لکائی کو پڑھنے میں بہت دکت ہو رہی ہے اگر آپ اپنی لحاظ سے کوئی تصویر لانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی تصویر لانا چاہتے ہیں میں لوگوں لانا چاہتے ہیں اس کو اوکے کرتا ہوں تو باہر باہر یہ پیٹ ہوگی تو یہ کوئی اتنا خاص آپشن نہیں ہے اس کو میں نو کلر کر لیتا ہوں جس ریڈنگ پرپس کیلئے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ ریڈ کر رہے ہیں پرنٹ نہیں کرنا آپ نے تو بڑی سکرین پر پریزنٹیشن وغیرہ کیلئے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے اتنا ضروری آپشن نہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوگا تو ابھی کر لی جائے گا ویڈیو کو لائک کی جائے گا دوستوں کے شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ